نہیں ہے بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ بیوی کو رازی کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے محمد وسیم انڈیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ عورت کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے تو لیکن یہاں جھوٹ سے مراد ہے توریہ توریہ کا مطلب گول مول طریقے سے بات کرنا ہے جس سے بیوی کا دل خوش ہو جائے آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں بیوی اس کا مطلب کچھ اور لے رہی ہے اس طرح سے گول مول بات بیوی کو خوش کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے اس کے بغیر مارکیٹ میں آپ چل نہیں سکتے سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں آپ اس مثال کا مصداق بن جائیں گے بیگم بھی آج کل بہت ہوشیار ہوتی ہے تو وہ بھی اتنے آرام سے گول مول باتیں ان کو پکڑ بھی لیتی ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا وہ چہرہ دے کے وہ ایک شرابی دانا شراب پی کے آتا تھا تو بیوی سے پٹتا تھا وہ تو اس کو ڈر پولیس سے اتنا نہیں تھا جتنا بیوی سے ڈر تھا ایک دن اس نے کیا کیا رات کو دیر سے آیا تو دیوار پھلانگ کے آکے اپنے کمرے میں چلا گیا اور لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا یہ شو کرنے کے لیے جب بیوی آئے گی تو میں بولوں گا کہ میں تو ایک گھنٹے سے آیا وہ ہوں اور میں دیکھو لیپ ٹاپ پہ آفیس کا کام کر رہا ہوں تو خواتین ہوشیار ہوشیار کیا وہ تو دیکھتی پتہ چل گیا تو اس کی بیوی آئی بولے کہاں سے آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے میں تو ایک گھنٹے سے آیا وہ ہوں بیوی نے کہا پی کے آیا ہے کہتے ہیں نہیں پی کے تو نہیں آیا کہہ رہے کمبغت پھر یہ تو نے بریفیس کیوں کھولا ہے لیپ ٹاپ کی جگہ تو جو ہے نا جو جھوڑ بولتا ہے نا پگڑا جاتا ہے بارحال نام رکھنے کے لیے قرآن سے حروف نکالنا نام رکھنے کے لیے قرآن مجید سے جو حروف